ہیلو ایوری وان اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دے گی سٹائل چکن آلو کری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے ہاں پہ کچھ چیزیں لیے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم جار میں ایٹ کر لیں گے ایک میڈیم سا اس کے پیاس کو ہم نے چار ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اس کو ڈال دیں گے تین ہری مرچے ایٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہر ادنیا ایک مٹھی اور تین دو جو ہے نا ہم نے لیا ہے بریٹ س سلائس اس کو بھی ہم اس طریق سے توڑ کے ایٹ کر لیں گے ساتھ میں ایٹ کر دیں گے اس کو ہلکا سا ہمیں گھما دیں گے جیسے ہلکا سا کریش ہو جائے اس میں ایٹ کر لیں گے چکن جو کہ ہم نے بون لیس لیا ہوا ہے اس کو ایٹ کریں گے ساتھ میں ون ٹیبل سپن کے رون ادھرک لسن پیسٹ ایٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں سموت لیس کو ہم پیس لیں گے اور تھوڑا جو ہے نا ہم پہ چکن کا قیمہ ہم نے پہلے سے ہی پیس رکا تھا اس میں ہم نے کچھ ایڈ نہیں کیا ہوا تھا اور یہاں پہ یہ جو پیسہ ہوا جو قیمہ ہے اس کو ہم اس میں میکس کر لیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے فرنس تو اس کے بعد ہم اس کو میکس کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کے پاس بڑا میکسر جار ہونا تو آپ اس میں ساتھ میں سب میکس کر کے بھی آپ پیس سکتے ہیں ہم نے پہلے سے تھوڑا سا پیس کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑا مسالوں کے ساتھ پیس لیا اس کے بعد ان ساری چیزوں کو ہم اس میں ایڈ برادہ لیاجا ہے واڈ ٹیبل سپون کے آرونڈ ناریل کا برادہ لیا۔ ٹو ٹیبل سپون کے آرونڈ ہم نے اس میں چنا آئٹ کر لیا۔ اس کو بھی ہم سمودھلی پیس کے اس کا پاوڈر بنا لیا۔ اس کو بھی ہم کئمے کے ساتھ آئٹ کر لیں گے ۔ اس میں کئمے میں ہم اس کو ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم بہت اچھے سے میکس کر لیں گے، فرنس کئمے کے ساتھ تو یہاں پہ دیکھیں نمک آئٹ کرلیں گے، کہ یہ گریوی میں بھی نمک ہم اس میں ایڈ کرنا ہے تو ہم اسے ہاں پہ نمک تو جو ہے نا تھوڑا سا کم ہی ایڈ کر لیں گے and then اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے بہت اچھے سے اس کو میکس کر لینا ہے قیمے کے اندر ہر چیز جو ہے نا اچھے سے لگ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھے سے میکس ہو گیا ہے ویل کمبائن ہو گیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کا پورشن لے لیں گے اور گول شیپ میں جو ہے ہم اس کو شیپ دے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں کوفیتے ہم اس کو بنا لیں گے پریک فری ہمیں آنپے اس کو بنا کے تیار کر لیں گے آپ کو جیسا بھی چیئے بڑا چھوٹا جیسے بھی اپکے اکورڈنگ آپ اس کو بنا لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے میڈیم سے اس کے کوفیتے کو یہاں پہ ریڈی کر لیا ہے اسی طریقے سے اچھے سے ہم نے بنا کے تیار کر لیا ہے فرنٹس اب ہم کیا کریں گے اس کی گریوی کے لیے دو میڈیم سے اس کے پیاس کو ہم نے پیس لیا ہے تین میڈیم سے اس کے ٹماٹروں کو بھی ہم نے ہاں پہ پیس لیا ہے گریوی کے لیے تو یہاں پہ پین لے لیا ہے پین میں ہم نے آئیل ایٹ کر لیا ہے جیسے آئیل ایٹ کر لیا گرم ہو جائے تو اس میں ہم کفتوں کو فرائی کر کے نکال لیں گے اسی طریقے سے سارے کفتے جو ہے نا ہم فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ چھکن کے بنا رہی ہوں تو میں اس کو فرائی کر کے نکال دوں گی تو اگر آپ چاہے ہیں تو اس کو ڈائریک بھی آپ چاہے ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں گریوی کے اندر ہم ہاں پہ ہلکا شیلو فرائی کر کے نکال دیں گے اور اس کے بعد دوسرا بیج بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں سارے جو کفتے نا فرائی ہو چکے ہیں ساتھ میں ہمیں ہاں پہ آلو لے لیں گے میں نے تین میڈیم سے اس کے آلو کو دو ٹکڑوں میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی فرائی کر کے نکال لیا ہے گریوی کے لئے ہم یہاں پہ ایک پتیلی چڑھا دیں گے اس میں ہم کھڑے مسالے ایٹ کر لیں گے تیز پتہ دال چینی تین ہری لائچی ایک موٹھی لائچی چکری فول اور ہاف ٹی سپون کے اراؤنڈ زیرہ کو ایٹ کر لیا ہے اور اچھے سے کڑکنے دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیس کے رکا ہوا پیاس تھا ہم نے پہلے سی پیس کے رکا ہوا تھا صرف پیاس تھا فرینڈز میں اور کچھ بھی نہیں ایٹ تھا تو اس کو اچھے سے بھونیں گے آئل میں اس کا کل چینج ہونے کے بعد اس میں ہم ایٹ کر لیں گے ایڈ ریکلسن پیسٹ کو اس کو بھی ہم پیاس کے ساتھ اچھے سے بھون لیں گے اس کا کچھا پن جب ختم ہو جائے اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ پاورڈر مسالے جو بیسیک سے مسالے ہیں 1 sq کے ایڈ ریڈ چلی لے لیا تھا 2 sq کے ایڈ رنیا پورڈر 1 sq کے ایڈ گرام مسالہ پورڈر اور 1 sq کے ایڈ کھ ہم نے ایٹ کر لیا تھا ہلدی پورڈر اور تھوڑا سا 1 sq کے ایڈ پانی ایٹ کر لیا ہے میکس کر لیا مسالوں کو اور مسالوں کو یہاں پہنے بہت اچھے سے بھون لینا ہے بس آئل اچھے سے سرفیس پہ آجائے جب تک ہم نے اس کو بھون نا ہے ساتھ میں ایڈ کر لیں گے ہم یہاں پہ ٹامٹر کا پیسٹ اور نمک نمک آپ ہم نے ٹیسٹ کی اکارڈنگ استعمال کر لیں اور مکس کرتے جائیں گے ڈھگ دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے ٹامٹر اور مسالے جو ہے نا اچھے سے بھون جائے آئیل جو ہے نا اچھے سے سرفیس پہ آئے جب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے فرنٹس یہاں پہ مسالوں کو تو آپ نے ہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے بہت اچھے سے اب بھی اس کو بھوننا ہے کیونکہ اب یہ اچھے سے آئیل جو ہے نا مسالوں سے اوپر نہیں آیا ہوا ہے تو یہاں پہ اچھے سے بھونیں گے جب تک ہم اس کو بھونیں گے کہ آئیل دیکھیں بہت اچھے سے مسالوں کے ساتھ ہے نا اوز اوٹ ہو گیا ہے باہر آ گیا ہے دیکھ سکتے آپ کو آئیل کتنے اچھے سے سرفیس پہ ہو گیا ہے تو اب ہم ایک بار کریں گے اس کو اچھے سے مکس مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے فرائی کر کے رکھے ہوئے کوفتوں کو اسی طریقے سے سارے کوفتیں ایڈ کر لیں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کے نہ جائیں ساتھی بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر رہے ہیں تاکہ میرے آنے والے نئے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے نا آپ کو ملتی رہے فرینڈز کو دیکھیں یہاں پہ جیسے ایڈ کر لیا ایک بار ہم نے سائٹ سے کناروں سے اس کو گھما دیں گے بیس سے اس کو نہیں چلائیں گے کناروں سے ہم نے اس کو ہلا دیا اس کے بعد میں یہاں پہ پانی ایڈ کر رہی ہوں میں یہاں پہ دیر کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ استعمال کریں یہاں پہ دیکھیں آلو اور کوفتی کی کری جو ہے نا ہلکا لیکوڈ سائٹ پہ ہی ہوتا ہے تو ہم اس پہ تھوڑا زیادہ ہی پانی ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھاک دیں گے ہم یہاں پہ ڈھک کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے لوٹو میڈیم فریم پہ کوک کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا فرینڈز یہاں پہ دیکھیں ایک بار کریں گے ہم اس کو سٹر کرنے کے بعد آپ کو دکھا دوں میں یہاں پہ آلو بھی جو ہے نا بہت اچھے سے گل چکے ہیں جیسی یہ آلو دیکھیں آپ یہاں پہ بہت اچھے سے گل گئے آپ کے آلو بھی جتنے گل نہ ہے اس کو اچھے سے گلہ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دوں گی بہت ہی اچھے سے آلو بھی گل چکے تھے کوفتے بھی جو ہے نا بہت اچھے سے کوک ہو گئے تھے آپ یہاں پہ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں اس کی ریچنیز دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ریلیشیز بنتا ہے اوپر سے غوب سارا ہر ادھنیا ایڈ کریں گے اس کو ہم روٹی کے ساتھ سرف کر لیں گے فرنڈز تو دیکھیں ہاں پہ میں اس کو سرف کر رہی ہوں بہت ہی ریلیشیز بنتا ہے اگر آپ کو آج کی یہ ریسی پی پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے فرنڈز تو چلیے مجھے دیجئے گا اجازت ملتی ہوں اگلی کوئی اچھی سی ریسی پی کے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال بابائی ٹیک کیر اللہ حافظ